سلام علیکم دوستو میرا نام ہے عمر اور آپ دیکھ رہے ہیں جلندر بلڈنگ مٹیریل سٹور یوٹیوب چینل دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک مرتبہ پھر سیمٹ کا تعدادری ریٹ اپڈیٹ کرنے والے ہیں دوستو ہم ہفتے میں ایک مرتبہ آپ کو سیمٹ کا ریٹ لازمی اپڈیٹ کرتے ہیں تو چلیں آج میں آپ کو پاکسیم میپلیف، اسکری، پائنئیر، چرارٹ، ڈی جی، فلائنگ پاکستان اس طرح مختلف برینڈز کے جو ریٹس ہیں وہ آپ کو اپڈیٹ کرنے والا ہوں یہ میرے پاس سیمٹ کے آج کے تعدادری ریٹس کی ریٹ لسٹ پڑی ہوئی ہے اور دوستو یہاں پر میں آپ ایک بات بتا دوں کہ آنے والے دنوں کے حوالے سے آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ کیا سیمٹ کا ریٹ کم ہونے جا رہے ہیں یا پھر بڑھنے جا رہے ہیں اس لئے ویڈیو کو سکپ مت کیجئے گا پورا دیکھئے گا تاکہ آپ کو بعد میں کوئی کنفیوزن نہ ہو تو چلے دوستو آج کی اس ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں اس سے پہلے آپ لوگوں سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ اگر آپ ہماری چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل کی نوٹفکیشن کو دبانا مت بولیں تاکہ ہم جو بھی نئی ویڈیو اپلوڈ کریں گے کنسٹرکشن ریٹس کے حوالے سے یا پھر کنسٹرکشن کی کوئی انفرمیشن کے بارے میں اس کا نوٹفکیشن سب سے پہلے آپ کو ملے تو چلے دوستو ویڈیو کو بینہ ٹائمز آکھ ہی سٹارٹ کرتے ہیں تو دوستو میں نے پچھلے سیچرڈے جو ریٹس سے سیمٹ کے اپ ڈیٹ کیے تھے جن میں مختلف برینڈز تھے جس میں پاک سیم، میپ پلیف، آسکری، پائنیر اس طرح میں نے مختلف برینڈز کے ریٹس اپ ڈیٹ کیے تھے تو چلے آج کی سوڈوں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ سیمٹ کے آج کی تاتری ریٹس کیا ہیں دوستو مختلف برینڈز ہے میرے پاس تقریباً یہ سارے برینڈز جو ہیں ان کا گریڈ 53 گریڈ ہے بہت سے دوست پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ بھائی ہم کون سا سیمٹ استعمال کریں اس پر دوستو میں نے ویڈیوز بھی بنائی ہوئی ہیں لیکن بھی بہت سارے دوستوں نے وہ ویڈیوز نہیں دیکھی ہوتی تو دوستو جو بھی سیمٹ آپ کا 53 گریڈ کا ہوتا ہے آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں چاہے وہ بیسٹ وے ہو پاک سیم ہو اسکری ہو میپل لیف ہو اس طرح یہ تمام سیمٹ جو ہیں وہ 53 گریڈز کے ہوتے ہیں 53 گریڈ کا سیمٹ سب سے اچھا سیمٹ مانا جاتا ہے تو آپ ان برینڈز میں سے کسی بھی برینڈ کا سیمٹ استعمال کر سکتے ہیں تو اس لیے آپ گریڈز کو دیکھا کریں یہ نہ دیکھا کریں کہ یہ کس کامپنی کا سیمٹ ہے سیمٹ تمام اگر 53 گریڈز کے ہیں تو ان کی سٹینٹھ 9 سے 10 ہزار پی ایسے سٹینٹھ ہوتی ہے تو سترہ سٹینٹھ وائز ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا وہ تمام ایک ہی سٹینٹھ کے ہوتے ہیں دوستو آج کے میں تاتری ریٹس آپ کو اپ ڈیٹ کرتا ہوں آپ کو اپ ڈیٹ کرتا ہوں ریٹس بتانے کے بعد میں آپ کو آنے والے دنوں کے حوالے سے بتاؤں گا کہ سیمٹ آپ ہوگا یا پھر سیمٹ کا ریٹ ڈاؤن ہوگا سب سے پہلے میں بات کروں گا دوستو پاک سیم اور بیس وے سیمٹ کی پاک سیم اور بیس وے کا آج کا تاتری ریٹ ہے 625 روپے اور میپل لیف کا جو آج کا تاتری ریٹ ہے وہ ہے جی 630 روپے اسی طرح اسکری کا جو اسکری کے ایک بیک کا جو ریٹ ہے وہ ہے جی 620 روپے دوستو یہ جو میں کامپنیز کے آپ کو ریٹ اپ ڈیٹ کر رہا ہوں آپ ان کے علاوہ کوئی اور کامپنیز کا سیمٹ استعمال کر رہے ہیں جو میں ویڈیو میں نہیں بتاؤں گا تو آپ اس کا نام کامپنیز میں لکھے میں آپ کو ریپلائی میں بتا دوں گا کہ اس کا تاتری ریٹ کیا ہے اس کے بعد دوستو میں بات کرتا ہوں جی پائنیر سیمٹ کی پائنیر سیمٹ بھی 53 کی ریٹ کا سیمٹ ہے اور اس کا ریٹ ہے جی 620 روپے اسی طرح بات کرتے ہیں بھی چرات کی چرات کا ریٹ ہے جی 615 روپے فلائنگ پاکستان کی بات کرتے ہیں جی فلائنگ پاکستان کا ریٹ ہے جی 615 روپے اسی طرح بات کرتا ہوں میں ڈی جی سیمٹ کی ڈی جی سیمٹ کا جو ریٹ ہے وہ ہے جی 625 روپے یہ تقریباً 6-7 برینٹس کے میں نے ریٹس آپ کو اپڈیٹ کیے ہیں اب آتے ہیں جی کہ کیا آنے والے دنوں میں سیمٹ کا ریٹ کام ہوگا یا پھر زیادہ ہوگا دوستو یہاں پر میں آپ کو بات بتا دوں کہ جو سیمٹ کی ریٹس ہیں ان کا کام ہونے کے چانسز بہت کم ہیں آنے والے دنوں میں ہو سکتا ہے ان کا ریٹ مزید آپ ہو جائے اس لیے میں آپ کو پہلے ہی اگاہ کر رہا ہوں اگر آپ سیمٹ پرچیس کرنا چاہتے ہیں تو کر لیں ہو سکتا ہے آنے والے دنوں میں اس کے ریٹس میں مزید اضافہ ہو جائے تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو ویڈیو کو مطلق کوئی اور کوئیسٹن ہو تو کامونڈ باکس میں آپ ہم سے پوچھ سکتے ہیں ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک اور شیئر کر دیں چینل کو سبسکرائب نہیں کیا اور سبسکرائب کر دیں ملتے ہیں ایک سیوڈیو میں تب تک اپنا خیار کی گیا اللہ